آپ کسی اور بینوں کے پاس چلیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اے مہمونہ مجھے پیشاب نگا تھا مجھے پیشاب آ رہی تھی میں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے تیجی سے دوڑ کر گیا تھا مہمونہ اس سے پہ تھی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں نہیں پیشاب اگر آ کچھ نہیں آیا آپ تو اپنے بینیوں کے حق کو دبانے والے یہ فرماتے ہی ہوتا کہ نبی نے تھوڑی سی بلند واسے کہا مہمونہ میں تمہارا نبی ہوں کیا میں جھوٹ بول سکتا یہ فرماتے ہی مہمونہ فرماتی ہیں میرے حسم پہ کب کبھی شروع ہو گئے جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارا رسول ہوں میں نے فوراً اپنے ذہن کو دیکھا اور سوچا یہ تو میرے نبی ہیں یہ تو میرے سرداج ہیں یہ جھوٹ کیسے بول سکتے فوراً میں نے دروازہ کھولا اور آ کر آنے گستر پر لے ٹکے اب میں دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے نبی ڈاٹے گے ڈپے گے برا پھلا پہیں گے یا زور سے مجھ سے بارک کریں گے میٹل رہی تھی اور میں نے اپنے پیاروں کو خریف کر لیا لیکن قربان جائیں حبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمرے میں داخل ہوئے اپنی بی بی کی غلطی کو مات کیا اور مسکراتے اور بازوں لیٹ گئے حضرت مہمونہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے لاتوں میں سے اللہ کے نبی کنور نکل کر میں وارد میں پڑھتا تھا میں نے دیکھا نبی مسکراتے تھے میں پریشان ہو گئی کہ اتنے ایسے بہتے پر اللہ کے نبی مسکراتے تھے بی بیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ سروق فرمایا جس کی اولاد اس کے سامنے باق نہ کر سکے اور جو باق اپنی اولاد سے باق نہ کر سکے وہ اولاد لانت کرنے کے قابل ہیں اس اولاد نے امیمہ باق کو نارس کیا ہو اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں خوبون شرق کے بعد اللہ کے ساتھ بہتانیت کے بعد دوسرا جو حق ہے اسی اللہ نے بیان کیا ہے خوارے پندرہ میں لکو نمبر ساتھ آیت نمبر چودہ میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں میرے ساتھ شرق مت کرو دوسرا کام یہ کرو کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو اور بے والدین احسان ان کے سامنے کبھی ہاں اٹھا کر بات مت کرو وہ آگے چلتے رہیں تو تم پیچھے پیچھے چلا کرو وہ کسی بات کا حکم دے تو ان کے حکم کو دوڑ کر بھولا تھا ان کے قدموں میں نیچے میں نے جنت رکھی ہے اسلام آگے آپ نے اللہ کے نمی نے فرمایا جنت میں میں نے آواز سوں گی ایک صحابی کی آ کر پوچھا تمہارا کیا عمل ہے فرمایا ہمیں والدین کی خدمت کرتا اب اس ارنی سے فرمایا میرا ایک بندہ میرا حکومتی آئے گا اے عمر تم جب آئیں گے تو ان سے تم دعا کرانا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کیے وغیر نہیں رکھتا ہے جب بھی وہ کسی کے بارے میں دعا کرتا ہے اس کی دعاوں کو اللہ فورا قبول کر لیتا ہے اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے کتنی ماں ہیں اور کتنے بیٹے ہیں جو ماں اسے ملتے نہیں ہیں صرف پول پر بات ہوتی ہے کتنی ماں ہیں جو کھانستی کھانستی گھروں میں رہ جاتی ہے نوکرانیاں ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے نوکرانی محبت تو کہاں سمجھ سکتی ہے کتنے ماں باپ ہیں وہ بیٹوں کو بال پوز کر یا امید رکھتے ہیں کہ یہ میرے بڑھا پر کا سہارا بنیں گے لیکن وہ اولادیں ان سے اڑھ کر چلی جاتی ہیں وہ اپنا گھونسلہ الگ بنا لیتی ہے ان کی خواہشات الگ ان کی جذبات الگ یہ ماں باپ کو بڑھا ترے تنہا چھوڑ دیتا ہوں گے ایسے ماں باپ کی دلوں سے جب بلدعائیں نکلتی ہیں جب ان کے دل توڑتے ہیں تو بھی اللہ تعالی کا عرش کام جاتا ہے ابھی نے فرمایا ایک صحابی سے اے تو اور تیرا سارا مال یہ تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے ایک حدیث نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھے یہ حکم دے بیٹی کو چھوڑ دے اور سارا مال سمار کر دے تب بھی تو یہ کام کرنے کے لئے راضی ہو جاؤں ماں باپ کا حق تو یہ اور بہت سارے حقوق ہیں پڑوزیوں کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے بھائی پیلوں کا حق ہے اور ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہیں صاف دل والا جس کا دل معاملات میں صحیح ہوگا جو اپنے پیسوں کے اعتبار سے صاف ہوگا معاملات کے اعتبار سے صاف ہوگا مخلاف کے اعتبار سے صاف ہوگا اسے صاف سطرہ دل کہا جائے گا اور وہی دل قیامت کے دل کا میاں بنے والا ہے اس دل کو اللہ تعالیٰ خبر کے گڑے کے اندر بھی نفسان بھی پہنچائیں گے خبر کے اندر وہ دل زندہ رہیں گے